اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ڈیبلیو ایس انفورٹینمنٹ میرا نام ہے وکار اور آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں یو اے ای کی طرف سے کچھ نیو اپ ڈیٹ کے ساتھ دوستو آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھ کر مجھے کومنٹس اور میسیجز کر رہے ہیں کہ سر ہمیں بتائیں کہ کیا آئی سی اے کی اپرول ختم ہو جائے گی کیا آئی سی اے کی اپرول کے بغیر صرف ہمیں کرونا وائرس کا ٹیسٹ کروانا ہوگا تو ہم یو اے میں آ سکتے ہیں سر پلیز ہمیں گائیڈ کریں ہمیں کیا کرنا ہوگا اور کیا ہماری اپلیکیشن جو ہے وہ تین دفعہ ریجیکٹ ہو جاتی کیا اس کے بعد ہمیں پرمنٹی اپرول نہیں ملے گا یہاں کیا کرنا ہوگا اس کی جو ہے وہ تفصیلات آپ دے دیں تو جس دس منٹ پہلے میں نے آئی سی اے والوں کو کال کی ہے ان کو یہ ایکسپلین کیا ہے کہ ہم بہت سی نیوز دیکھ رہے ہیں جہاں پہ مینشن ہو رہا ہے کہ ابھی آپ کو آنے والے دو ہفتوں میں آئی سی اے کی اپرول کی ضرورت نہیں پڑے گی تو وہ آئی سی کے جو نمائندے تھے انہوں نے مجھے بولا ایسی ابھی تک ہمارے پاس کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے نہ ہی آئی سی کے طرف سے ایسی کوئی اپ ڈیٹ ہے لیکن انہوں نے ایک ٹپ یا کہہ لیں ٹپ این ٹرک وہ بتائی ہے جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں ایک شیئر کروں گا ان میں 20 گھنڈے پہلے آئی سی کے طرف سے کچھ ایک اپ ڈیٹ آئی تھی جو کہ ایسا لگ رہا تھا کہ پرانی ہی تفصیلات ہیں لیکن انہوں نے ایک چلی بتانا چاہا ہے جو کہ مجھے آئی سی اے میں کال کرنے کے بعد نمائندے نے مجھے بتایا ہے کہ وہ ہم نے ادھر اناؤنس اس لی کیا ہے کہ ایس سے پہلے دو ہفتے تک ہم کیا اناؤنس کر رہے تھے کہ پہلے آپ نے اپنی اپلیکیشن جمع کروانی ہے سمیٹیٹ کا آپشن آئے گا پھر آپ کو آپشن آئے گا پھر آپ نے پیور ہیلس پہ جا کے پیور ہیلس پہ جا کے اپنا ریجسٹریشن کرنی ہے دو سو چودہ دیرم پی کرنے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے چپتائی لیب یا آپ نے جو بھی لیب سلیکٹ کی ہوگی وہاں پہ جا کے آپ نے ٹیسٹ کروانا ہے تو ابھی انہوں نے بولا ہے یہ جو ہم نے بیس گھنٹے پہلے یا ہم نے اناؤنسمنٹ کیے اس کی اوپر کلیرلی لکھا بھی ہوا ہے کہ ابھی ہم نے دوبارہ اس کو آپ ڈیٹ کر دیا ہے کہ آپ کو جسٹ آئی سی کے اپلیکیشن سمیٹ کرنی ہے اپروول آپ کو مل جائے گا تو آپ نے لیبارٹری سے ٹیسٹ کرنا ہے اور ٹیسٹ آپ کو فیزیکلی حالت میں لے کے آنا ہے مطلب کہ اس کی ہارڈ کا بھی لے کیا نہیں ہے ناٹ سافٹ کاپی ٹھیک ہے جی جیسا کہ مجھے آئی سی کے نمائندے نے بولا ہے ٹھیک ہے جی اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں کہ انہوں نے ایک پرانا رول لاغو کر دیا ہے اور وہ بول رہے ہیں جی آئی سی میں ہم اپروول اسی اپروول دیں گے پھر آپ نے کووی ڈائنٹین کا ٹیسٹ کرانا ہے ٹھیک ہے جو اپ ڈیٹیڈ رول کے مطابق اور انہوں نے بیس گھنٹے پہلے اپنی آئی سی کی سائٹ پہ بھی یہ لکھا ڈالا ہے تو جس پہ میں نے بھی ایک دفعہ دیکھ کے اس کو اگنور کیا لیکن جب میں نے اس کو دوبارہ نوٹس کیا ہے تو اس نے لکھا ہے کہ ہم نے یہ چیزیں پہلے انناؤنس کی تھی وہ ہی طریقہ ہم دوبارہ کر رہے ہیں اور ابھی دوبارہ میں نے آئی سی کو کال کی دس سے پانہ منٹ پہلے تو انہوں نے بھی سیم چیز ریویل کی تب میں نے جا کے دوبارہ اس نیوز اس کو اس چیز کو دوبارہ سے نوٹس کیا تو ان کی بات اور جو ادھر لکھا ہے وہ سین سے میچ کی گئی میچ ہوئی چوہ انہوں نے آئی سی کے نمائندے نمجھے بولا اور جو آئی سی کی ویب سائٹ کے اوپر فیس بک ٹویٹر کے اوپر جو اپ ڈیٹ آئی ہے ابھی جو بات کرتے ہیں آپ کی جو دوسرا سوال ہے کہ کیا اگر ہم تین دفعہ اپلیکیشن اپلائی کر دیں گے کیا ہماری ہم یہ بھی اس کے بعد اپرول کرنے کی اجازت ہی نہیں ہوگی ہم اپرول جمعہ کر ہی نہیں پائیں گے کیا کریں دیکھیں میں نے اس کے اوپر ویڈیو بنا دی تھی شاید اس کے بعد اپ ڈیٹ آئی ہے پہلے اپ ڈیٹ آئی ہے انہوں نے لکھا ہوا ہے آئی سی کی جب آپ اپلیکیشن جمعہ کرنے جاتے ہیں تو سٹارٹ سرویس سے پہلے سرویس کارڈ ہے سرویس کارڈ میں جانے کے بعد آپ ریکوئرمنٹ میں جب جائیں گے نا تو ریکوئرمنٹ میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کی اپلیکیشن تین دفعہ ریٹرن ہوئی یہ سوال میں نے آج بھی آئی سی کے نمائنے سے کیا ہے اگر آپ کی اپلیکیشن تین دفعہ ریٹرن ہوتی ہے ریٹرن مطلب ناٹ ریجیکٹ فار اگزمپل آپ نے اپنا نام گلد کر دیا ریسینڈ کر دی آپ نے اپنا جو ہے نا کچھ بھی پاسپورٹ نمبر گلد لکھ دیا پھر جو ہے وہ آپ نے ریسینڈ کر دی پھر آپ کچھ چیز بھول گئے مطلب تین دفعہ وہ آپ کو چانس دے رہے ہیں اس کے بعد آپ کے اپلیکیشن ریجیکٹ کر دیں گے چانس کی بات ہے یہ یہ مطلب تین دفعہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پھر کبھی بھی اپلائی نہیں کر سکتے اس پر انہوں نے مزید کلیریفائی کرتے ہو مجھے بولا ہے کہ آپ جو ہیں پچاس دفعہ اپلائی کریں ڈازن میٹر اور دوسرے انہوں نے بولا ہے کہ انسائیڈ یو ای میں یہ رول لاغو ہے یہ رول انسائیڈ یو ای میں لاغو ہے آؤٹسائیڈ والوں کو ہم یہاں تو سیدھا ریجیکٹ کر رہے ہیں یا سیدھا پروو کر رہے ہیں اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے ایک آئی سی کے قویشن آنسن میں ہی لکھا ہوا ہے اگر ان کے ساتھ آپ نے اپنی اپنا ڈیٹا غلط لکھ دیا تو ہم آپ کے ایمرس ایڈی نمبر جو آپ نے ڈالا ہو گیا نا اس کے اس سے آپ کی ساری معلومات ہم ایک کر دیں گے اگر ہم نہ کر پہ تو ہم یہ اپلیکیشن موڈیفائی کے لیے بھیجیں گے لیکن ابھی تک میرے حساب سے کسی کسی ایک بندے نے یہ نکال کہ سر ہماری اپلیکیشن جو موڈیفائی ہو کی آئی ہے یا اس کو کچھ چیز ان کو چاہیے آئی سی والوں کو اس وجہ سے ہم نے ان کو سینڈ کرنا ہے تو اس کا ابھی تک کسی کو بھی آپ میں ہے گرنٹی سے کہہ سکتا ہوں کسی کو بھی ایسا میسیج نہیں آیا ہوگا موڈیفیکیشن کا کیا آج آپ نے ہی پاسپورٹ نمبر گلت لکھ دیا اس کو ٹھیک کر کے دوبارہ واپس بھیجیں آپ نے اٹیشمنٹ گلت کر دیا اس کو ٹھیک کر کے واپس بھیجیں یہاں تو سیدھا ریجیکٹ ہو رہا ہے یہاں تو سیدھا اپروو ہو رہا ہے تو آپ میری بات سے اس بات سے اگری کریں گے ابھی جو ٹیپ ہے ٹیپ یہ دہی گئی ہے ہم چیز کو بہت اگنور کر رہے ہیں ٹھیک ہے میں نے اس کو پر ایکسپریمنٹ دوبارہ شروع کر دیا ہے اپلیکیشن اس ٹرک کے ساتھ میں نے اپلائی کر دیا ہے ٹرک ابھی کیا ہے جو کہ مجھے آئی سی کے نمائندے نے کہا ہے کہ آپ ایک چیز کو اگنور کر رہے ہیں پہلی وہ کیا چیز ہے وہ دکھنے میں چھوٹی لیکن ہے بڑی چیز ہے وہ بہت رہی ہے آپ اپنی بکنگ جو لائن ہے وہاں ریڈ مارک نہیں ہے بے شک لیکن کسی بھی ایر لائن کی بکنگ کریں پیسے نہیں جمع کریں اس کو پیسے مت دیں جسٹ بک کریں بکنگ کو جو ریفرنس نمبر ہوگا اور جس کمپنی کی وہ ٹکٹ ہوگی ایر بلو ایمررز اتحاد ایر 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 بیا فلائی دوبائی واٹیور کسی بھی کمپنی کی جو وہ ایر لائن کی ٹکٹ ہوگی اس کا آپ نے ریفرنس نمبر اور اس ایر لائن کا نام لکھ کے اور ایک اس کی ایک سکرین شاٹ لے کے اس کی اٹیشمنٹ بھی آپ نے آگے سینڈ کر دینی ہے یہ ٹرک میں نے بندے پر ازمائی ہے اور اس کا اپلیکیشن سب میں نے سمٹ کر دیا اس کی اپلیکیشن دیکھتے ہیں اس کا ابھی کیا نتیجہ نکلتا ہے جیسے ہی اس کا کچھ نتیجہ نکلے گا میں انشاءال آپ کے ساتھ اس کا بھی شیئر کر دوں گا کیا آیا وہ ٹرک کام کرتی ہے یا نہیں کرتی یاد رہے یہ جو بھی بات میں نے کیا آئی سی والوں کو کال کر کے ان کی انہوں نے جو مجھے آئیڈیا دیا جو مجھے گائیڈ کیا اسی بیس کے مطلق یہ ویڈیو بنی ہے کوئی اپنی طرف سے میری نہیں ہے آپ لوگوں کو غلط اگاہ کرنا میرا مقصد نہیں ہے آپ لوگوں کی رہنمائی کرنا مقصد ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ لوگوں سے ریکویسٹ آگر اگر کسی نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم آپ کو ایسے ہی informative اور entertainment کی ویڈیوز دیتے رہیں ابھی تک کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ